ہلو مائی ڈیئر فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ آج مجھے لائف کا سیکرٹ پتا چل گیا زندہی کا راج کیا ہے یہ مجھے پتا چل گیا اور میں اس بات سے بہت زیادہ ایکسائیڈ ہوں کہ یہ بات میں آپ لوگوں تھا شیئر کرنا جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں شروع سے یوں نو میں جب بھی لوگوں سے پوچھتا ہوں انٹریکٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ میری عادت ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اور بھائی کیسے ہو کیا حال جال ہے تو مجھے لگتا ہے کہ 99.999% لوگ بہت ہی ordinary طریقے سے جواب دیتے ہیں اگر میں پوچھتا ہوں ان لوگ سے کیا حال چاہ لیں آپ کے کیسے ہو بولتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے چل رہی ہے زندگی وہ ایسی ہے کچھ لوگ اپنا بہت زیادہ دکھ جاہیر کر دیتے ہیں کہ نہیں زندگی بہت بوری چل رہی ہے بہت زیادہ دکھ ہے اپنا پرابلم سنانے لگ جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی لائف میں جتنے لوگوں سے یہ پوچھا ہے ان میں سے صرف اکہ دکھا ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھے ہنس کر کے جواب دیا ہے کہ نہیں یار لائف زبردست چل لئے تو سوال یہ ہے ایسا ہو کیوں رہا ہے لوگ اتنے دکھی کیوں ہیں اپنی لائف سے اتنے فرسٹریٹڈ کیوں ہیں مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے میکسیمم لوگ روبوٹک زندگی جی رہے ہیں میکسیمم لوگ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیہوشی میں جندگی جی رہے ہیں وہ لوگ اٹھتے ہیں اپنا جو دن چریہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں پھر اگلے دن یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور ایک ایک دن کر گئے ان کی ساری زندگی نکل جاتی ہے دکھی بات یہ ہے کہ وہ لوگ کبھی بیٹھ کر کے یہ نہیں سوچتے کہ میں کون ہوں میں کہاں ہوں میں کہاں جا رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں ایک سٹوری سناتا ہوں کہ جب بیل گیٹس اور وارن بفٹ ایک پارٹی میں گئے تھے تو بیل گیٹس کے مدر نے ان دونوں کو پوچھا اور دونوں کے ہاتھ میں ایک پرچہ اتھما دیا کہ تمہاری لائف میں سکسس کا سیکریٹ کیا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دوسری جگہ بھیج دیا الگ الگ بھیج دیا اور دونوں کو بولا کہ اپنی سکسس کا سیکریٹ بتاؤ جب دونوں واپس آئے سیکریٹ لکھ کر کے تو دونوں کے پرچے پہ لکھا باتا فوکس مجھے نہیں پتا کہ یہ سٹوری کتنی سچائی ہے اور کتنی جھوٹ ہے اس سٹوری میں لیکن یہ جو فوکس ہے یہ زندگی کا سیکریٹ ہے یہ زندگی کا راج ہے کیسے آپ جس چیز پر فوکس کرتے ہو آپ کی لائف ویسی بن جاتی ہے انگلیش میں ایک کہاوت ہے کہ what you focus on expands what you focus on grows so focus on what you want not what you don't want لیکن سب سیادہ دکھ کی بات ہے سب سیادہ سیڈ بات یہ ہے کہ دنیا کے maximum لوگ ان چیز پر فوکس کرتے ہیں اور ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں جیسے میں نے ابھی بولا کہ لوگوں سے جب میں سوال کرتا ہوں کہ کیسے ہو تو لوگ بہتی رہی ordinary دیکھے سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں جندگی اچھی نہیں چل رہی ہے بقوات چل رہی ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لئے ہو رہا ہے لوگ نہیں چاہتے ہیں یعنی دنیا میں جو گریب ہے وہ اور گریب ہوتا جا رہا ہے جو امیر ہے وہ اور امیر ہوتا جا رہا ہے جو دکھی ہے وہ اور دکھی بنتا جا رہا ہے جو خوش ہے وہ اور خوش ہوتا جا رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ جو امیر ہے وہ امیری بھی فوکس کرتا ہے وہ دولت پر فوکس کرتا ہے تو وہ دولت بناتا ہے جو گریب ہے وہ صرف گریبی پر فوکس کرتا ہے تو وہ اور گریب ہوتا جاتا ہے جو خوش بندہ ہے وہ اپنی خوشی پہ فوکس کرتا ہے اور جو دکھی آدمی ہے وہ صرف دکھوں پہ فوکس کرتا ہے اس لئے وہ ان کی لائف ہمیشہ دکھوں میں ہی رہتے ہیں مصیبت میں ہی رہتے ہیں سوچو کہ جب آپ خوش ہوتے ہو تو آپ کیسا میسیز کرتے ہو جب آپ خوش ہوتے ہو تو آپ کے دماغ میں خوشی والے تھوٹس آتے ہیں اور جب آپ دکھی ہوتے ہو تب آپ کے دماغ میں صرف دکھ والے ہی آئیڈیاز آتے ہیں دکھی والے ہی خیال آتے ہیں اور جب بھی آپ کا یہ پاسٹ میں دکھی تھے مسئیبت میں تھے آپ کے دماغ میں وہی سارے خیال آتے ہیں اور جب بھی آپ گصہ ہوتے ہو تب آپ کے دماغ میں گصے والے خیال آتے ہیں ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اور اسی کو لوگ law of attraction بولتے ہیں law of attraction بسیکلی ہوتا کیا ہے law of attraction کہتا ہے کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں جہاں تر سوچتے ہیں وہ چیز ہماری لائف میں آ جاتی ہے وہ چیز ہماری لائف میں اٹریکٹ ہو جاتی ہے چاہے اگر ہم جہاں تر خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں ہم لوگ اپنی لائف میں ان لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں ان situations کو اٹریکٹ کرتے ہیں جو خوشیوں والے ہوتے ہیں جو ہیپی ہوتے ہیں اگر ہم لوگ ہر وقت دکھی والے سوچ سوچتے ہیں تو ہم لوگ دکھی رہنے لگتے ہیں ہم لوگ کے لائف میں مصیبتیں آ جاتی ہیں اگر ہم لوگ پیسے والے سوچ سوچتے ہیں تو ہماری لائف میں پیسے آنے لگتے ہیں تو سوچتے کیسے ہیں اور جب ایک چیز کو آپ بار بار سوچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سوچ پر دھیان دیتے ہیں اور جب آپ دھیان دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فوکس کرتے ہیں تو اسی کو تو law of attraction بولتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ کیوں نہ ان چیزوں پر فوکس کیا جائے جو مجھے چاہیے جس سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے دنیا کے one of the greatest motivation speaker ہیں وہ کہتے ہیں کہ where focus goes energy flows مطلب کہ جدر بھی ہمارا فوکس جاتا ہے جدر بھی ہمارا دھیان جاتا ہے ادھر سے انرجی آتی ہے ادھر سے ارجہ آتی ہے تو چوائیس ہمارے اوپر ہے یہ نو بہت سارے لوگ قسمت کا رونا روتے ہیں بہت سارے لوگ قسمت کو کھوستے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ اوپر والے نے ہم لوگ کو ایک بہت بیری طاقت دیئے اور وہ طاقت ہے چوائس کرنے کی طاقت چننے کی طاقت کہ ہم کون سے چیزوں کو چنتے ہیں کون سے چیزوں کو چوائس کرتے ہیں اگر ہم لوگ بورے خیالات کو چوائس کرتے ہیں تو ہماری لائف میں بورے خیالات والے سچویشنسی آتے ہیں اگر ہم لوگ اچھے خیالات سوچتے ہیں تو ہماری لائف میں اچھے اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کس چیز پر فوکس کرتے ہیں اگر ہم لوگوں کو لائف میں بہتر ہونا ہے ہم لوگوں کو لائف میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں انہی چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے انہی چیزوں پر فوکس کرنا ہے انہی چیزوں پر دھیان دینا ہے نہ کہ میکسیمم لوگوں کو ترے جو ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو اسے نہیں چاہیے ہوتا ہے میں پھر سے وہی کہاوت دھورانا چاہوں گا وہی کوٹ دھورانا چاہوں گا کہ where focus goes مطلب کہ جس چیز پہ آپ فوکس کرتے ہو وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو کیوں نہ ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے جو ہمیں چاہیے جو ہماری لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں تو میں تو آج سے انہی چیزوں پہ فوکس کروں گا جو مجھے چاہیے جو میری لائف کو بہتر بنائے باقی چوائس آپ کی ہے آپ کیسا چوائس کرتے ہو اسی کے حساب سے آپ کی لائف بنے گی well then یہ ویڈیو کیسا لگا فرحان شمیمی thank you so much